اس لاشٹی بی سوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ ناغراج نے اپنی ان منیوں کا جو کہ اس کے پاس تو اس نے یوج کیا تھا اس مانسٹر کو ماننے کے لیے لیکن اس بندے کے بیپن کی وجہ سے اب ناغراج پریسانی میں تھا کہ ہو سکتا تھا اس کی منیاں ٹوٹ جائیں یا پھر اس کا بچنا بھی ایمپوسیبل سے لگ رہا تھا سو اب آگے اب ناغراج کی طرف وہ بیپن بڑھے جا رہا تھا اور ناغراج کنفیوجن میں تھا کیا کر اس کا ہوگا کیا اب ایسے میں ناغراج یہاں پر اپنی جو دماغ تھا اور اپنی جو پاوستی اس کا یوج کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی منیاں بھی بچانی تھی اور اپنی جان بھی بچانی تھی اب ایسے میں ان منیوں کو یہاں تک پہنچنے میں جو سمجھ لگنے والا تھا اور اس بیپن کو یہاں تک پہنچنے میں جو سمجھ لگنے والا تھا وہ تھوڑا ریفرنس تھا کیونکہ اس بندے نے بیپن پہلے یوچ کہہ دیا تھا اور ناغراج کو اب اپنی پروسیس کو کنٹینیو کھنا تھا اب ایسے میں لیڈی گوڑ اس چیز کو دیکھتی ہے کیونکہ ناغراج نے کچھ سے گھنٹ کی لئے اس بندے کو کنفیوجن میں ڈال دیا تھا ان منیوں کی وجہ سے ایسے میں لیڈی گوڑ سمجھ چکی تھی اس بات کو کہ ناغراج کا ایمپورٹینٹ ہے یہاں پر جندہ رہنا اور اسی وجہ سے اپنی پاوس کا یوچ کھڑتی ہے اور اپنی پاوس کو یوچ کھرتی ہوئے جو ناغراج تھا اس بیپن کی جگہ جہاں پر یہ بیپن اس ناغراج سے ٹکرانے والا تھا لیڈی گوڑ اپنی پاوس کی وجہ سے ناغراج کو جمین میں گاڑ دیتی ہے جوڑ نے اپنی پاور یوچ کی تھی اس کی وجہ سے ناغراج جمین میں جا چکا تھا لیکن وہ جو منیاں تھی وہ منیاں یہاں پر اس بیپن کے سامنے پہنچتی ہیں کیونکہ ناغراج نے اپنی پاوس کا یوج کیا تھا اس منیوں کو یہاں تک لانے کیلئے جس سے کیوں اس جگہ سے گائب ہو سکے لیکن اس چیز کی وجہ سے جو منی تھی ایک منی اس بیپن کے راستے میں آ چکی تھی اب اس بیپن کے راستے میں آنے کی وجہ سے جو چین سرکل تھا ان منیوں کا آپس میں ساری اٹیج تھیں اور اسی وجہ سے ایک منی اس بیپن کے راستے میں آنے کی وجہ سے اب ان منیوں سے وہ جو بیپن تھا ٹکرا جاتا ہے اور ایسے میں جو ساری منیاں تھیں اب ان میں سے ایک بھیانک سی انرجی نکلتی ہے اس بیپن کو واپس سے ریفلیکٹ کرنے کے لیے اس سے جو فورس تھا جنیٹ ہوتا ہے اور اسم اس فورس کی وجہ سے وہ جو بیپن تھا واپس ٹرن کر جاتا ہے اب وہ بیپن ٹرن ہوتے ہوئے واپس اس کے مالک تک پہنچتا تھا کیونکہ یہ کسی تھور کے ہیمر جیسا تھا وہ بندہ اپنے اس بیپن کو کہیں سے بھی واپس سے ریفلیکٹ کر سکتا تھا لیکن اس بار اس نے اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا تھا ان مانیوں کے وجہ سے وہ ریفلیکٹ ہوا تھا اور اسی وجہ سے کچھ ایکسٹر پریسر کے ساتھ اس بندے کے طرف بڑھے جا رہا تھا اب جیسے جیسے کر کے وہ جو بیپن تھا اس کے پاس بڑھ رہا تھا پہلے ہمیسا اس کے ہینڈل کے ساتھ سے آتا تھا لیکن اس بار اس کے اٹیکنگ پویریسن کی ٹائپ سے اس بندے کے طرف بڑھ رہا تھا سو ایسے مجھے موشٹر تھا اب اس بیپن کو روکنے کے لیے وہ اپنی پاوست کا یوچ کرتا ہے بیپن تو فائنلی اس کا ہی تھا اور اسے میں وہ جو بندہ تھا جس طریقے سے اس کا بیپن اس کے پاس آتا ہے اپنا ایک داہینہ ہاتھ اس بیپن کے طرف رکھ دیتا ہے جس سے کہ اس کو پکڑ سکے لیکن اس بار وہ جو فورس تھی وہ کچھ ہلک لیول کی تھی اور اسی وجہ سے اس بندے کو کافی تا گڑا جھٹکا محسوس ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹ بھی آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اب اس بیپن کو کیچ کر لیتا ہے اب جیسے اس نے اس بیپن کو کیچ کیا تھا باپس سے بیپن اس کے ہاتھ میں تھا لیڈی گورڈ ناغراج کو باہر نکال دی ہے اور یہاں پر ناغراج سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو نہ کیونکہ ابھی انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اب یہاں پر دوسرے سائیڈ میں جو بیئر بولف کینگ تھا اور لیڈی یہاں سے بھاگ چوبا تھا وہ بندہ بھاگتے ہوئے ابھی یہاں پر روگی کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ روگی بھی اسی مصیبت میں ہے جہاں پر کہ اس کی جتنے سارے دوست ہیں سیم کہ سیچویشن سے وہ بھی لڑ رہا ہے اور یہاں پر اس بندی کے ساتھ میں اس کی بھی فائر چل لی ہے لیکن اب یہاں پر جو بیر بولف کینگ تھا اس کو کچھ انفومیسن اکھٹی ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ اس میدان کو چھوڑ کر کے بھاگا تھا حالانکہ وہ بھاگنے نہیں چاہتا تھا لیکن جانکاری کچھ اتنی زیادہ ہے بھی تھی کہ ان لوگوں کے بہت زیادہ کام میں آ سکتی تھی اور اسی وجہ سے اس بندی کے مائنڈ کی وجہ سے وہ یہاں تک آ رہا تھا کہ ساید بعد میں اس کے رہنے کے اور نہ رہنے کے چانسز بہت کم تھے اور اسی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے ارتھ پر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کاغراج ان کو پروٹیکسن دے گا جس میں کہ روکی مایا اور سوانہ ہوں گے اب ان لوگوں کے پاس یہ انفرومیسن پہنچانی تھی تاکہ یہ لوگ کسی طریقے سے اس جانکاری کا اپیوک کر سکیں اب ایسے میں روکی جو کی فائٹ میں بھی جیتا مایا سوانہ اور لیڈی یہاں پر کاغراج کی پروٹیکسن کے ساتھ اس بندے سے بچے جا رہے تھے اب ایسے میں جو ویربل کنگ تھا وہاں پر پہنچتا ہے اور مایا سے کہتا ہے مجھے کچھ بتانا ہے اب ایسے مایا یہاں پر ویربل کنگ سے پھوچھتی کی کیا اب یہاں پر ویربل کنگ مایا سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے ایک ویپن ہے جو کی ایک موسٹر ہے اس کو چھوڑا ہے لیکن اس کی بجے سے ایک جو چیز ہے وہ تھوڑی الگ گھٹی ہے اس بندے نے اپنا ایک بال نکالا تھا اور اس بال کو نکال کر اس موسٹر کو بنایا ہے اور ایسے میں یہ جو پروسیس ہے اے سارا کچھ اس نے جس طریقے سے کیا ہے اس ریچول کے درمیان کیا ہے اب اس ریچول کو پرفرم کر دی اس نے ایدی پروسیس میسیج ہو اس کی باڈی میں سے کسی بھی پارٹ کو ایدی اس کو نکالا یا کوئی بھی بال ہی کیوں نہ ہو تو اس جگہ پر وہ جو اسپیس ہے وہ کھالی رہ جائے گا اور اس چیز کو خیر اس بندے کو اس چیز کی جیدہ پرواہ نہیں تھی یا پھر اس کو پتا نہیں تھا جو بھی ہو لیکن اسی چیز کی وجہ سے اس کا ایک اس پوائنٹ جو کی اس پوری ریچول کے درمیان ہے اس میں بھلے ہی بال جتنی جگہ ہے لیکن وہ پوائنٹ کھالی ہو چکا ہے اور ایسے میں ہم لوگ ایدی اس پوجیسن کو کھوج لیتے ہیں کہ وہ کونسی لوکیسن ہے اس ریچول اور اس جگہ کی پوری کنیکشن کمبینیشن میں اس لوکیسن کا ایدی ہم لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے تو ساید ہم لوگ پھر کسی کام سے اور اس بیک پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر اٹیک کر سکیں یا پھر اس جگہ سے اس ریچول کے اندر جا سکیں جس سے کہ اس کا کسی طریقے سے کوئی توڑ مل سکے اب ایسے میں اس چیز کے بارے میں مایا کو بتا دیتا ہے اور مایا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میرے دوست مصیبت میں ہے اور مجھے اس انفرومیشن کو سیر کرنا تھا بیسے میں اس سیر اپنی جو پاوست تھی اس کے ساتھ بھی کر سکتا تھا لیکن مجھے ڈاؤٹ تھا کہ کہیں میری سکتیوں کا میں یوج کروں اور اس بندے کو اس چیز کے بارے میں پتا چل جائے تو تم لوگوں تک انفرومیشن پہنچے ہی نہ اور اسی وجہ سے اس کو دینے کے لیے میں کھود آیا ہوں اپنے دوستوں کو مصیبت میں چھوڑ کر مایا یہاں پر اس بندے سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ میں سارا کچھ روکی کو بتا دوں گی اب یہاں پر جو کاغراج تھا اس کو بھی اس چیز کے بارے پتا چل چکا تھا سبانہ کو بھی لیکن جو روکی تھا اب وہ ادھر دوسری سائیڈ جس طریقے سے اس بندے سے لڑے جا رہا تھا وہ بندہ کافی ٹائم سے پریسان تھا روپی کو سبانہ کو پاننے کے لیے لیکن اور بار پر بار فیل ہو رہا تھا اب اس چیز کی وجہ سے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی جاستہ نہیں ہے یعنی ان لوگوں کو جب وہ ٹچ ہی نہیں کر پا رہا تو ان کو مارے گا کیا سے لیکن ادھر دوسری سائیڈ میں جو ناغراج کے فرینڈ تھے ایلین وغیرہ اور مکول کی جو ٹیم تھی وہ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے سو ان لوگوں نے ایک تیتلی بھیجی تھی وہ تیتلی یہاں پر ابھی ادھر ہی آس پاس گھوم رہی تھی اب وہ تیتلی اتنے ٹائم سے پورے کے پورے اس جو اسٹیکچر تھا اس بندے کا بنایا ہوا اس ریچول کا اس کو اسکین کر رہا تھا تاکہ اس کو کچھ انپومیشن ملے اور جب یہاں پر اس بیئر بولپ کینگ نے ان کو یہ انپومیشن دی اس سے پہلے جو کی تیتلی تھی اس نے اس چیز کو فائنڈ بھی کر لیا تھا کیا کہ یہاں پر ایک جو جگہ ہے بھلے ہی ایک بال کے جتنی ہی ہے لیکن اس چیز میں ایسا ہے کہ مانو ایک نارمل ہے جیسے کہ اس پلینٹ کی جو نارمل جگہ تھی ارتھ کے جیسا یہیسے ہی مانو سیمپل سی چیز ہو اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اب جو تیتلی تھی اس لوکیشن وہ فائنڈ کرتے ہوئے کیونکہ وہ ٹیکنالجی تھی اور ایسے ٹیکنالجی میں مانو مائنر سے مائنر چیزیں بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس بندے کی وہ ٹیکنالجی ہاں پر کام بھی کرتی ہے اب ایسے میں اس لوکیشن پر پہنچ کر وہ جو تیتلی تھی اس کی پونچ میں سے کچھ انجیکشن جیسا نکالتی ہے اور اس میں انجیکٹ کرتی ہے تیتل کے درمیان وہ جو انجیکشن اس کو لگایا گیا تھا مانو اس پرفومنس میں اب وہ بندے کو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک تیتلی مائنر سی چھوڑی سی اتنی سی تھی جس کی وجہ سے اس پر کسی کا دھیان بھی نہ جائے اور بیسے بھی یہ بندہ روکی اور ان لوگوں سے فائٹ میں بھی جیتا سو اس نے اتنے زیادہ اس چیز کو دھیان بھی نہیں دیا تھا اس میں وہ فیل جاتی ہے اور وہ تیتلی مانو وہی پر ختم ہو جاتی ہے اب تھوڑا سمائیں جس طریقے سے یہ بندہ پریسان ہو رکھا تھا روکی سے یہاں پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ماننے کیلئے اس کو کچھ نیا ترقیب نگالنا پڑے گا اور اسی وجہ سے وہ جو بندہ تھا اب یہاں پر اپنی پاوس کا یوج گھرتا ہے وہ جو الگ الگ ڈائمنس ہن تھے جس کو کہ اس نے ریجن نیٹ کر دیا تھا اب ان کے طلب اپنے ہاتھوں سی سارا کرتے ہوئے اور یہاں پر کسی طریقے کے کچھ منتر تھے یا کچھ بڑے تھے جن کو بڑھ بڑھاتا ہے جس طریقے سے اس نے کچھ بڑھ بولے ہوئے تھے اب اس آسمان میں بہت سارے پورٹل جو کی دھائیں دھائیں کرتے ہوئے کھول جاتے ہیں اتنے ساری روزنیوں کو دیکھ کر گئے کاغراج کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ اس بندے نے کیا کیا ہے لیکن اس کو ان ساری چیزوں سے کوئی ڈینسن نہیں تھی چاہے یہ جو بندہ ہیں ہاں پر پوری دنیا کے سارے کے سارے پرسن ایک ساتھ میں ہی کیوں نہ بلالے اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس دنیا ان ڈائمنسن ان ساری چیزوں سے وہ پوری طریقے سے پرے تھا ابھی تک جو اپنا بوس بندہ تھا اس کا جو گھڑی تھی جو اس نے تیار کی ہوئی تھی ابھی وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی تھی اور ادھر جو یہاں پر پورٹل وغیرہ تھے وہ بھی کھلتے ہو اس میں سے بھی روشنی کسی طریقے کے آنے لگی تھی اب ایسے مجھے بوس بندہ تھا اس چیز کی وجہ سے جو کیا اس نے گھڑی کیریٹ کی ہوئی تھی اب اس گھڑی میں سے اس کی جو سوئیاں تھیں اس کو کسی طریقے سے اپنی پاوست سے یوچ کرنا سروع کرتا ہے اب اس طریقے سے اس کی سوئیاں ادھر سے جو الٹی گھومے جا رہی تھی یہاں پر جو سمائے تھا پاپیس سے گھومنا شروع ہو چکا تھا اب جیسے جیسے سارا کچھ گھومنا شروع ہوتا ہے اس ٹائم میں اس نے پورے کے پورے ٹائم کو ریورس کر دیا تھا اس کی اس لوگیسن کا اور ان لوگوں کا باگی اس دنیا سے اس کا جو کچھ بھی کنیکشن پہلے بن چکا تھا جو ریکریئیسن کیا تھا اس آرہ کچھ پہلے کے جیسے پہلے جیسے ہی تھا مانو اس نے دوس کو ریکریئیٹ کر دیا تھا اب ایسے میں یہ جو بندہ تھا وہ یہاں کا ٹائم پورا چینج کرنا شروع کرتا ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر ٹائم کو چینج کیے جا رہا تھا ناغ راج گرون ماسک مین اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے لوگوں کا جو ٹائم تھا دیرے دیرے کر کے باپیس سے چینج ہوتا ہے اور باپیس سے وہ لوگ بیک میں چلے جاتے ہیں جہاں سے آئے ہوئے تھے مانو گرون اور باقی لوگ جو آرت سے آئے ہوئے تھے جو یہاں پر اپنی ٹیم تھی اس کے آج گر ناغ راج کے فرینڈ وغیرہ جو ایلین وہ لوگ اپنے پلینٹ پر اور سارے کے سارے لوگ اس لوکیسن پر باپیس سے سٹھونے لگتے ہیں جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر پوری جو جگہ تھی کھالی ہو جاتی ہے اچانک سے جس طریقے سے گھٹ نہ گھٹی تھی سارے لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا سارے لوگوں کی میمیری بھی جا چکی تھی ان لوگوں کو بس ابھی تک یہ یاد تھا کہ ان لوگوں کو اس کے بوس کے لیے جو ہی روکی ہے اس کے ساتھ کسی جو ایکٹیویٹی اس کو کرنا ہے اس میں بھاگ لینا ہے اور اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اب سارے لوگ باپی سیایت پر پہنچ جاتے ہیں جو لوگات سیایت ہوئے تھے جو کسی دوسرے پلینٹ سے تھے وہ دوسرے پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے لوگوں میں تھے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی لوکیسن پر سٹھٹ ہو چکے تھے سٹھٹ تین لوگوں کو چھوڑ کر کے جس میں کی سبانہ مایہ روکی اور کاغرہ جو کی گایت تھا اب یہاں پر اس چیز کو ہوتے ہوئے لیکن وہ ان سب تین بندوں کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا ان کو گائب رکھتے ہوئے باقی سارے لوگوں کے ساتھ یہ دیو چھڑے چھڑ کر تھا تو ہو سکتا تھا کہ سارے لوگوں کو باپیس لا سکے کیونکہ اس موتنا پاور تھا لیکن یہاں پر اس کے باپیس لانے کے ساتھ اس کا جو دھیان تھا اور روکی سبانہ مایہ ان لوگوں سے ہٹ جاتا اور ایدی ایسا ہوتا تو پھر یہ جو بندہ ہے اس کے بوس کو ہی نپٹا دیتا جو کی روکی تھا اور اسی وجہ سے اب کاغراج مصیبت میں آتا ہے اور ان لوگوں سے جو کی مایہ اور سبانہ تھی ان سے کہتا ہے کہ اس بندے نے بڑی ہی خطنناک چال چلی ہے ایک سائیڈ میں اس نے ہماری جو پوری ٹیم تھی اس کو باپیس سے ان کی جو لوکیشنز تھی ان پر سپٹ کر دیا ہے اور ادھر پوری کی پوری جو پلٹا نے اس کو بھی بلا لیا ہے اب ایسے میں یہ جس طریقے سے ہاں پہ ساری لوگوں کے ساتھ ہماری اوپر اٹیک کریں گے میں جانتا ہوں کہ میں لوگوں کو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تم تینوں لوگوں کو میں سیف رکھ پاؤں گا لیکن یہ جو وار ہے کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جس طریقے سے یہ بندہ اپنا کام ابھی کر چکا ہے اس وار میں ہم لوگ ہمیشہ بھی لڑتے رہیں گے جو کی ایک نیزنتر ٹائم کے بعد اور ٹائم سے پہلے یہ جو کچھ بھی ہو ہماری فائٹ کنٹینیو رہے گی نہ تو یہ بندہ مارا جائے گا نہ ہی ہم لوگ مارے جائیں گے سبانہ کوئی چیز کے بارے ہم پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیسے اور یہ دی کہ اس کی ٹیم ہی نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے گا اور کسی طریقے سے کوئی ہیلپ بھی نہیں ملے گی جو کی ابھی چھوٹی موٹی کچھ بھی ہیلپ مل لی تھی ان لوگوں کے لئے بہت بڑی تھی اب اس میں روکی جو کی دوسرے سائٹ ادھر روم کر کے فائٹ کے شاید فائٹ کر رہا تھا وہ بندہ بھی دھر ادھر ٹن کر کے ان لوگوں کے پاس آتا ہے کیونکہ کاغرہ جنہوں اس کو ادھر پاس میں بلائے تھا اب اس میں روکی کے ساتھ بھی ہے جو ساری انفرومیس انتی اور سیر کی جاتی ہے اب اس میں روکی دیکھتا ہے دوست جا چکے ہیں اس بندے نے ہیوی سی چال چلی اور جو پورٹل کھلے ہوئے تھے ان پورٹل میں سے اب بھیانک بھیانک سے جو دانہ اور دیت راکچس اور جتنے بھی تھے بندے ڈیویل وغیرہ جن کی سائچ اور ان کا جو آکار ان کا جو لک تھا وہ کسی طریقے سے پورا کا پورا ڈارک تھا اور ان کی آنکھیں ریڈ جمک نہیں تھی اور کسی طریقے کے بھاری بھرکم سے منشٹروں کے جیسے دکھ رہے تھے اب ان کی جو تعداد تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس آسمان میں کروڑوں پورٹل کھلے ہوئے تھے ان کروڑوں پورٹل میں سے لاکھوں کروڑوں کی سنکھیاں میں وہ جو پرسن تھے وہ باہر آ رہے تھے سارے کے سارے اس جگہ پر اس پلینٹ پر جہاں پر گئے لوگ تھے وہ کر کے تھمکتے ہوئے ان کی جو آوازیں تھیں کرجنا تھی یہ جو چیکنا چلانا تھا وہ شروع کر رہے تھے اور ان کو تو بس چیروں پھالوں اور پاننے کیلئے اس بندے نے آدھش دیا تھا اب وہ سارے کے سارے ادھر سے ادھر دیکھ رہے تھے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو فاردہ ہے کیونکہ ان کو کوئی بندہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا اب ادھر وہ جو بین پرسن بوس تھا وہ ان کے لوگوں جو کی آئے ہو گئے تھے ان کو آدھش دے چکا تھا اور ایسے وہ لوگ کسی بھی طریقی کیوئی اکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے سو وہ پھر کنفیوجن میں پہنچتا ہے کہ اتنی ساری پھلٹن بلانے کے باوجود بھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نہ ہی اس بندے کو خروچ پوچھا سکتا ہے اور نہ ہی وہ جتنے بھی بندے آئے ہو کسی کام کے ہیں لیکن ایک چیز تھی جو کہ اس ایلین بندے کی تیتلی نے کام کی تھی وہ اس نے کچھ انجیکٹ کیا تھا اس بوڈی اس ریچول کے اندر اب اس بندے نے سارے کیسے اس ٹائم کو تو چینج کر دیا تھا لوگوں کو بھی سیپٹ کر دیا تھا لیکن اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے جو انجیکسن اس کی بوڈی کے اندر یا اس ریچول کی اس پوری پروسیس کے درمیان انجیکٹ ہویا تھا وہ چیز اب یہاں پر اصد دکھانا شروع کر دی ہے اور دھیرے دھیرے جو کی بال جتنی جگہ تھی اب اس میں تھوڑا سا سپیس بنتا ہے کیونکہ وہ جو لیکویڈ تھا ایک چھوٹی سی تیتلی انسیکٹ کے جیسی چھوٹی سی تھی اب وہ لیکویڈ ایک بوند کے جیسا ہوگا جو کی ایک مائنر ڈروپ ہو سکتی تھی اس کی جگہ اس نے تھوڑی سی بنا لی تھی جس سے کی ایک اور وہاں پر کسی سوئی کے جیسا اور دو سوئیوں جتنا جگہ بن سکے اب اس جگہ میں سے وہ جو لیکویڈ تھا وہ واپس سے اپنے کام میں ابھی بھی لگا ہوا تھا اور اس کی سائز کو بڑھائے جا رہا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں جتنے ساری اس نے پورٹل بنائے ہوئے تھے اس بندے نے اس میں سے ایک پورٹل ہاف بند ہو چکا تھا اب ایسے میں روکی اور باقی سارے لوگ ابھی اس منسٹروں کو دیکھ رہے تھے اور کاغرہ سے روکی اور باقی لوگ بات کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر اس بندے کو جو مایہ تھی اس نے بتا دیا تھا روکی کو کہ کس طریقے سے ویر بول کنگ نے ان کو انفرومیشن بغیرہ دی ہے اور یہاں پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ پروبلم ہے اس بندے نے اقبال نکالا تھا اس سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہو سکتا اس کا بیک پوائنٹ ہو یا کسی طریقے سے اس کو ہم لوگ ہرا سکتے ہیں روکی ہاں پر ان لوگو سے کہتا تو ٹھیک ہے میں اس چیز کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں تب تک تم لوگ اس کا دھیان بھٹکا کے رکھو اب ایسے مایہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ جو مایہ پہلے ڈڈی ڈڈی تھی اب کاغراج کتنے ہیوی پروٹیکشن پانے کے بعد اب اس کو کسی چیز کا ڈن نہیں بچا تھا اور جس طریقے سے وہ ابھی روکی کا ساتھ دے رہی تھی اب فائنلی ان کو کسی چیز کو کرنے کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑ رہا تھا ادھے جتنے بھی لوگ تھے جو کی منسٹر سارے اب ادھر سے ادھر پورے محل میں ڈارک محل میں اس پلینٹ پر اس طریقے سے پھیل چکے تھے کہ مانو یہاں پر پورے پلینٹ کے اوپر آئی کی طرح دکھائی دے رہتے جو صبح بکھر چکی ہو اور باقی سارے جو ماسک مین لیڈی گو اور گرون اور سارے کے سارے بندے جو کی ادھر پر اب پیلی پورٹ ہوئے تھے اس ٹائم کے بجے سے ابے بندے دیکھتے ہیں کہ ادھر کی تو حالت خراب ہو رکھی ہے یہاں پر جو پھیڑ پودے یا جو چیزیں ہیں وہ ساری برب بن چکی ہیں اور ایک طریقے سے سب کچھ جم چکا ہے ادھر سے وہ لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر کہ سورج پر ایک بہاری بھر کم سا گرہن لگا ہوا ہو اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے اور اس گرہن میں ایک سورج کا تھوٹا سا حصہ اسی پیلو ہو رکھا ہے اور باقی سارا کا سارا ڈارک ہو چکا ہے اب یہ سارے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ گھٹا نہ گھٹی ہے کیونکہ یہاں پر ماسک مین لیڈی گوڑ اور سارے بندے اب سم ایک ہی چیز کو تھنک کر رہے تھے اور اس کی وجہ سوج ان کی انرڈی تھی ایک ساتھ مکسٹ ہوتے ہوئے اور کمبائن کر دی اور یہاں پر ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ساید ان کے ساتھ ٹائم کو چھڑ چھڑ کر گئے اور باپیس انہیں سپٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو لوکیسن پر ابھی وہ لوگ پہنچے تھے یہاں سے وہاں تک پہنچنا ایک طریقے سے impossible تھا کیونکہ اس کے لئے بہت ساری انرڈی کا کیوچ کرنا پڑتا تھا اور اب جب وہ لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جس طریقے کی حالت یہاں پر ہے وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اسی بندے نے باپیس سے ہاں پر ٹرانسپر کیا ہے اب اس میں وہ بندوں کے پاس وہاں باپیس جانے کا دوسرا کوئی آستہ نہیں تھا کیونکہ اس بات وہ پورٹل بھی نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ جس طریقے سے یہ جو جگہ تھی یہ جو دھرتی اب پوری طریقے سے جم چکی تھی اب یہاں پر جس طریقے سے وہ لوگ پریشان تھے کہ کیسے کر کے جائیں گے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا تب ہی یہاں پر ایک جو بندہ تھا جو کی ایک بھول ہے دادا جی پہلے سمجھ میں روکی ان کے ساتھ میں تھوڑا ان کا جو دیو بیوار تھا وہ تھوڑا الگ تھا کیونکہ یہ بندہ ووٹر لینڈ سے آیا تھا اور ایسے وہ جو بودھا روکی کو ہمیشہ سے مارنا چاہتا تھا وہ بندوں کو کھوجتے ہوئے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی ایسا پرسن مل جائے جو کی روکی کو مار سکے وہ بودھا پورے یونیورس میں گھوم چکا تھا لیکن اس کو کوئی نہیں ملا تھا اور یونیورس کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر کہ اس بندے کا بھی ماتھا خراب ہو چکا تھا اب یہاں پر آتھ پر دیکھ کر کہ ساری جگہوں پر کیونکہ اس پورے ڈائمنسنسوں کے اندر سی پر ارثی ایک ایسی جگہ بچی تھی جس پر کہ ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی اسی وجہ سے اس بودھے کا اب یہاں پر سربائیب کرنے کا من ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ بندہ بھی یہاں پر پہنچتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ پوری آتھ برپ سے جمی ہوئی ہے اب اس بندے کو اس چیز کو دیکھتے ہو تھوڑا سا ٹینسن ہوتا ہے کہ اب آخر کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر کوئی بندہ جندہ ہی نہیں تھا لیکن تب ہی ان لوگوں نے جو اینجی کا یوز کیا ہو تھا اس کی وجہ سے اس کو ان کی لوگیشن پتا چلتی ہے اور بھولا سوچتا ہے کہ چلو اب انہی کی طرف دیکھا جائے کہ یہاں پر آکے کیا ہے اس کے ساتھ جو اپیزوڈ تھا وہ یہاں پر سماپت ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس ور وچنگ بائی بائی